بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد معزد ناظرین و سامعین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ باب العلم انواریہ ایڈوکیشنل سوسائیٹی اور جامع انواریہ حدراباد کے زیر احتمام سنن نبی داود کا سلسلہ وائر درس جاری ہے آج جس عنوان سے ہمارے درس کا آغاز ہے وہ کتاب الادب کا ایک باب ہے جس کا عنوان ہے بابن فی الغیبتی غیبت کا بیان یعنی غیبت کے تعلق سے حدیث پاک میں جو کچھ آیا ہے وہ اس باب کے تحت یعنی اس باب میں ذکر کیا جائے گا حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار آٹسو چورہتر حدثنا عبداللہ ابن مسلمتہ القانبی وانقال حدثنا عبدالعزیز یعنی ابن محمدین آنیل علی نبیہ یا نبی حریرت انہو قیل یا رسول اللہی ملغیبتو قال ذکروکا اخاکا بما یکرہو قیلا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ غیبت سے کیا مراد ہے یعنی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کہا گیا عرض کیا گیا کہ غیبت سے کیا مراد ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ اس چیز کے ساتھ کرنا جو اسے ناپسند ہو تمہارے یعنی تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کہنا یعنی جو اسے ناپسند ہو تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ میں نے جو بات کی ہے وہ میرے بھائی میں موجود ہو یعنی اگر جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ میرے بھائی میں موجود ہو تو آپ کی کیا رائے ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تم نے کہا ہے وہ اس میں موجود ہو یعنی تمہارے بھائی میں تو تم نے اس کی غیبت کی اور جو تم نے کہا وہ اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان لگایا یعنی غیبت کا مطلب ہی یہی ہے کہ تمہارے بھائی میں جو چیز موجود ہو تم اس کے غیر موجودگی میں وہ بات کہو جو اسے ناپسند ہو یہی تو اس کی غیبت ہے اور اگر جو بات تم نے کہی وہ اس کے اندر نہ ہو تو یہ تو بہتان ہے گناہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے یعنی اس سے بھی بڑھا ہے تو انسان کی غیر موجودگی میں ایسی چیز کے ساتھ اس کا تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند ہو تو اب وہ چاہے صحیح ہو یا غلط ہو بحث اس سے نہیں ہے اب اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہ ہو تو بتلایا گیا کہ یہ بہتان ہے اور بہتان کا تو گناہ اس سے بھی بہت بڑھا ہے کسی پر تحمت لگانا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کسی پر بہتان لگانا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے تو آگے اس کے ساری وضاحت آ رہی ہے کہ اب اگر کسی انسان نے کسی کی قیبت کی ہو تو اس کے لئے کیا حکم ہے اگلی حدیث پاک نمبر ہے چار ہزار آر سو پچھتر حددنا مسددن قال حددنا یحیاء قال حددسنا یحیاء حددسنا مسددن قال حددسنا یحیاء قال حددسني علي بن الأقمر عن ابي حذيفتنا عائشة قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا قال غير مسددن تاني قصيرة فقالا لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَهُ مُزِجَتْ بِمَا الْبَحْرِي لَمَزَجَتْهُ قَالَتْ وَحَكَيْتُ لَهُ انْسَانًا فَقَالَ مَا أُحِبُ وَنِّي حَكَيْتُ انْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا سیدہا عائشة صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیکھی کہ یعنی صفیہ آپ کے لیے یہ چیز کافی ہے یعنی معنی یہ ہے کہ حضرتِ صفیہ کے تعلق سے انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے یہ چیز کافی ہے تو دیگر راویوں نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ ان کی مراد یہ تھی کہ ان کا قدر چھوٹا ہے حضرتِ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان جو کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ ان کا قدر چھوٹا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے ایک ایسی بات کہی تم نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں بھی ملا دیا جائے تو یہ اسے بھی کڑوا کر دے یعنی یہ بات سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو سمندر کے پانی کو کڑوا کر دے حضرتِ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی نقل میں نے اتاری تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں کسی شخص کی نقل اتاروں اگرچہ اس نے اس کے عوض مجھے اتنا اور اتنا دیا ہو یعنی اتنا اتنا مال بھی مل جائے تو میں پسند نہیں کرتا کہ کسی انسان کی نقل اتاروں تو کسی کا مزاق اڑانے کے طور پر کسی کے حکارت کے طور پر یہ جو ہے کسی کا مزاق اڑانا یہ جائز نہیں ہے لیکن ہاں اگر کوئی ایسا گناہ کا کام ہے تو اب یعنی ان کے واقعے کو بیان کرنا یہ یعنی ڈاٹ اور پھٹکار کے طور پر ہو اور جس کی وجہ سے یعنی ان چیزوں میں ہے کہ یعنی یہ ان چیزوں میں سے ہے جس سے آدمی کا وقار اور اس کا جو احترام ہے وہ نہیں جاتا اور اگر یہ اطاعت میں ہو تو بیان کرنا جائز ہے اب اس میں یہ بھی بتلایا گیا کہ جس سے کوئی گلاتی ہوئی ہے تو وہ توبہ کر لے تو پھر اس کا حکمہ لگے تو بہرحال یہ ہے کہ حکارت کے طور پر کسی کی نقل اتارنا مزاق اڑانا یہ درست نہیں ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار آٹھ سو چھئیتر حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عبالیمانی قال حدثنا شعب قال حدثنا عبداللہ بن عبی حسین قال حدثنا نوفل بن مسائق عن سعید بن زیدن عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نوں بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آدمی کسی کی عزت کے ساتھ ناحق طور پر کھیلے سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آدمی کسی کی عزت کے ساتھ ناحق طور پر کھیلے یعنی کسی کی عزت کے ساتھ کھلوار کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار آرشہ ستیتر حدثنا جعفر بن مسافر ان قال حدثنا عمر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا زفیر بن عبد الرحمن یا نبی حریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکبر الكبائر استطالت المرء فی عرض رجل مسلم بغیری حق ومن الكبائر السبتان بسبتی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا گناہ کبیرہ یعنی گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے بڑے گناہوں میں بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی ناحق طور پر کسی مسلمان کی عزت کے درپے ہو یعنی کسی کے عزت کو اچھا لے اور کبیرہ گناہوں میں یہ بھی شامل ہے کہ گالی ایک گالی کے بدلے میں دو گالیاں دی جائے یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے کہ ایک گالی کے بدلے میں دو گالیاں دی جائے یعنی یہ کہ حد سے تجاوز کرنا حد سے آگے بڑھنا یہ درست نہیں اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار آٹھ سو ٹھٹھٹر حدتنا ابن المصفح قال حدتنا بقیت واب المغیرت قال حدتنا صفوان وقال حدتنا راشد بن سعد سعد وآمد الرحمن بن جبیر انانس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرد بی مررت بقوم لهم اذفار من نحاسن یخمشون وجوہهم وصدورهم فقلت من ها اولئی جبریل قال ها اولئی الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضیم قال ابو داود حدتنا یحنی بن عثمان عن بقیت لیس فیہی انا سن حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے میراج کرائی گئی تو میرا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا یعنی جب میں میراج میں تشریف لے گیا تو میرا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تعمے کے بنے ہوئے تھے اور وہ ان کے ذریعے یعنی ان ناخنوں کے ذریعے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں تو جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے یعنی لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں پر حملے کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں پر حملہ کرتے تھے امام ابودعود رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہی روایت ایک اور سنت کے ساتھ نقل کی گئی ہے لیکن اس کی سنت میں حضرت یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے ابھی اوپر جو حدیث مبارک کا گزری ہے جس میں یہ بتلایا گیا کہ ایک گالی کے بدلے میں دو گالیاں دی جائے یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ گالی کا بدلہ گالی سے دیا جائے بلکہ یہ ہے کہ انصاف کی حد سے آدمی نہ گزرے مطلب یہ ہے کہ جتنا ظلم ہوا ہے اتنا بدلہ لے جتنی تقلیف پہنچائی گئی ہے اتنا ہی بدلہ لے یعنی اگر گالی دینے کے اندر بھی انسان نے ایک بدلے میں دو دی ہے تو یہ گناہ کبیرہ میں سے ہوگا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ گالی کا بدلہ گالی سے دیا جائے اور یہ جو حدیث پاک گزیس میں بتلایا گیا کہ حضور علیہ السلام جب سفر میراج میں تشریف لے گئے تو حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور ان ناخنوں کے ذریعے سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہے جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے یعنی لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتے تھے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 4889 یہی روایت ایک اور سنت کے ساتھ نقل کی گئی اگلی حدیث پاک کا نمبر 4880 حدثنا عصمان بن نبی شایبت قال حدثنا لسفد بن عامر قال حدثنا ابو بكر بن عیاشن سعید بن عبداللہ بن جريد نبی برزة الاسلامی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ان لوگوں کے گروہ ہیں یعنی اے وہ لوگوں کی جماعت جو اپنی زبان کے ذریعے ایمان لے آئے لیکن ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا یعنی حضور نے ایسی جماعت کو مخاطب کیا کہ جو زبان سے تو ایمان لے آئے لیکن دل میں ایمان داخل نہیں ہوا حضور نے فرمایا تم لوگ ان کی غیبت نہ کرو اور ان کے پوشیدہ معاملات یعنی چھپے ہوئے معاملات کی جستجو نہ کرو یعنی تم مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور تم ان کے چھپے ہوئے معاملات کی جستجو نہ کرو یعنی اس کے پیچھے نہ پڑو کیونکہ جو شخص جو ان کے پوشیدہ معاملات کے پیچھے جائے گا یعنی ان کے پیچھے جائے گا مطلب یہ کہ ان کی تلاش میں لگ جائے گا ان کی توہ میں یعنی ان کی جستجو میں لگ جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے پوشیدہ معاملات کو یعنی چھپے ہوئے معاملات کو ظاہر کرے گا اور جس شخص کے پوشیدہ معاملات کی اللہ تحقیق کرے گا یعنی جس کے چھپے ہوئے معاملات کی اللہ تحقیق کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں موجود ہونے کے باوجود اسے رسوا کر دے گا یعنی گھر میں ہوتے ہوئے بھی اس کو اللہ تعالیٰ زلیل کر دے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے غیبت نہ کرو اور کسی مسلمان کے معاملات کی جستجو میں نہ لگو یعنی اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ یعنی جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اس کو ظاہر نہ کرو اگر کوئی ظاہر کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے چھپے ہوئے معاملات کو ظاہر کر دے گا یعنی ظاہر کرنے والے کے معاملات کو اللہ ظاہر کرے گا تو پھر گھر میں ہوتے ہوئے بھی اللہ اس کو رسوا کر دے گا یعنی اللہ تعالیٰ اس کو زلیل کر دے گا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار آٹھ سو اکیسی حدثنا حیوة بن شریحن المصری قال حدثنا بقیت ان ابن سوبانا نبی ان مکحول ان وقاس ابن ربيعة ان المستورد انه حدثه ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اكل برجل مسلم اقلتا فان اللہ جتعمه مثلها من جهنم ومن قسی طوبا برجل مسلم فان اللہ قسی طوبا برجل مسلم فان اللہ یکسوه مثل مثله من جهنم ومن قام برجل مقام سماعت وريائن فان اللہ یقوم به مقام سماعت وريائن حضرت مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی وجہ سے ایک لقمہ کھائے یعنی اس کی غیبت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی کے طرح جہنم میں سے کھلائے گا اور جس شخص کو کسی مسلمان کی جانب سے کپڑا پہنایا جائے یعنی کسی مسلمان کی غیبت کرنے یا برائی کی وجہ سے ایسا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں اسی کی طرح پہنائے گا یعنی جہنم میں اسی طرح لباس پہنائے گا اور جو شخص کسی شخص کی وجہ سے کسی مقام پر کھڑا ہو جو دکھاوے اور ریاکاری کا مقام ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے شہرت اور ریاکاری کے مقام پر کڑا کرے گا یعنی اس کو دیے جانے والے عذاب کی شہرت ہوگی یہ مراد ہے تو بہرحال یہ بتلایا گیا جو شخص کسی مسلمان کی وجہ سے ایک لقمہ کھائے یعنی اس کی غیبت کرے تو اللہ تعالیٰ اسی کے طرح جہنم میں سے اس کو کھلائے گا یہ ترجمہ پھر سے دیکھ لیا کہ جو شخص کسی مسلمان کی وجہ سے ایک لقمہ کھائے یعنی اس کی غیبت کرے تو اللہ تعالیٰ اسی کے معنی دیانے اسی کے طرح جہنم میں سے کھلائے گا اور جو شخص جس شخص کو کسی مسلمان کی جانب سے کپڑا پہنایا جائے مراد یہ ہے کہ کسی مسلمان کی غیبت کرنے کی وجہ سے اگر اس کو کپڑا دیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں اسی کے معنی دیانے اسی طرح پہنائے گا اور جو شخص کسی کی وجہ سے کسی مقام پر کھڑا ہو یعنی کسی کی غیبت کر کے کسی مقام پر پہنچ جائے جو دیا یعنی دکھاوے اور ریاکاری کا مقام ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے شہرت اور ریاکاری کے مقام پر کھڑا کرے گا یعنی اس کو دیا جانے والے عذاب کی شہرت ہوگی اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 4882 حدثنا واصل بن عبدالعلا قال حدثنا اصبات بن محمدین عنہ شام بن سعادین عنہ زید بن اسلام عنہ نبی صالح عنہ نبی حریرت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مال اس کی عزت اور اس کا خون حرام ہے ایک مسلمان کا مال ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مال بھی حرام ہے اس کی عزت بھی حرام ہے اس کا خون بھی حرام ہے یعنی لائق احترام ہے آدمی کے برا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے یعنی اپنے مسلمان بھائی کو حلقہ سمجھے اپنے مسلمان بھائی کو کم تر سمجھے یہ آدمی کے برا ہونے کے لئے کافی ہے تو بہرحال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو بات پیش کی گئی کہ کسی کے پیٹ کے پیچھے ایسی بات کو ذکر کرنا جو اس کو ناپسند ہو اگر وہ سن لے تو اس کو ناپسند ہو تو یہ غیبت کی تعریف بتلائی گئی تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر جس بھائی کی برائی کا میں ذکر کر رہا ہوں یا جس برائی کے ساتھ میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ برائی اس میں موجود ہو تو کیا تبھی غیبت ہوگی حضور نے فرمایا کہ تبھی تو وہ غیبت ہے ورنہ تو وہ جو برائی اس کے اندر نہ ہو اور تم نے وہ بیان کی تو یہ تو بہتان ہوگا تو مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی وہ برائی بیان کی جو واقعی اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی اور اگر تم نے اس کی طرف ایسی برائی کی نسبت کی جو اس میں موجود رہی تو تم نے اس پر بہتان لگایا غیبت یعنی پیٹ پیچھے کسی کا کوئی عیب بیان کرنا نہ صرف ایک گناہ لوگوں میں زیادہ پھیلا ہوا ہے ایسے لوگ بہت کم ہوں گے جو اس برائی سے بچے ہوئے ہیں یعنی یہ گناہ لوگوں میں تو پھیلا ہوا ہے لیکن آپ حضرات سمجھ گئے کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ بہت کم لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں ورنہ عام طور پر ہر شخص کسی نہ کسی صورت میں غیبت کرتا نظر آتا ہے لہذا ضروری ہے کہ اس کی کچھ تفصیل ہو جائے جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا کہ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی ایسے شخص کے بارے میں جو ابھی في الوقت موجود نہیں ہے اس کا ذکر اس طرح کرے کہ جس سے اس کا کوئی عیب ظاہر ہو اور اس عیب کے ذکر کیے جانے کو وہ ناپسند کرے اور اس عیب کا تعلق چاہے اس کے بدن سے ہو یا عقل سے ہو چاہے اس کے دین سے ہو یا دنیا سے ہو چاہے اس کے اخلاق سے ہو یا کسی بھی چیز سے ہو مال سے ہو اولاد سے ہو ماں باپ سے ہو بیوی سے ہو لباس وغیرہ سے ہو رفتار سے ہو اس کے کردار سے ہو چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو تو کسی انداز سے اس کے عیب کا ذکر کرنا چاہے اشارے کے ذریعے سے یا الفاظ کے ذریعے سے بہرحال اس سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی شخص کا عیب اس کی غیر موجودگی میں بیان کیا جائے جو دوسروں کی نظر میں اپنے ایک مسلمان بھائی کی حیثیت کو گھٹاتا ہے تو یہ سخت غیبت ہے اور حرام ہے اور اگر کسی کے موپر اس کی کسی عیب کو اس طرح بیان کیا جائے جس سے اس کو ناغواری یعنی اچھا معلوم نہ ہو اور دل شکنی ہو یعنی اس کا دل ٹوٹے اندر سے تو یہ ایک طرح کی بے حیائی اور تقلیف پہنچانا ہے یہ بھی گناہ ہے یہ اور بھی سخت گناہ ہے تو غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی غیبت کرنے والا اس سے معافی مانگے بس شرط یہ ہے کہ اس غیبت کی خبر اس تک پہنچی ہو اور اس سے معافی کی طلب کے وقت تفصیل بیان کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے مجھے معاف کر دو اور اگر وہ غیبت اس تک نہ پہنچی اس طور پر کہ اور وہ مر گیا یعنی جس کی غیبت کی گئی وہ مر گیا یا کسی دور دراز جگہ پر چلا گیا تو اس صورت میں استغفار یعنی مغفرت طلب کرنا کافی ہے یعنی اپنے اس گناہ پر اللہ سے مغفرت طلب کرے اور یہ بھی آیا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی ہے اس کے حق میں غیبت کے تعلق سے جو بتلایا گیا کہ یعنی بعض مقامات پر اس کی گنجائش بھی نکلتی ہے کہ جیسے کہ اگر کوئی شرعی صورت لائے کو جیسے ظالم کا ظلم بیان کرنا اور ایسے ہی حدیث کے نقل کرنے والوں میں اگر کسی راوی کے بارے میں کوئی شخص شبہ ہو جائے تو اس کا حال ظاہر کرنا نکاح کے مشورے کے وقت کسی کا کوئی حال وغیرہ بیان کرنا کوئی ایسی برائی جو اس کے اندر ہو تو اس کو بیان کر دینا تو یہ اس کی گنجائش ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تم اس شخص کی مغفرت کی دعا مانگو جس کی تم نے غیبت کی ہے اس طرح دعا مانگو کہ اللہ ہم کو اور اس شخص کو جس کی میں نے غیبت کی ہے بخش دیں آپ حضرات ابھی سن چکے ہیں کہ پہلے جو ہے اس کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہیے لیکن اگر یہ ہے کہ جس کی غیبت کی گئی وہ دور ہے یا یہ بہت زیادہ دور ہے یا یہ کہ وہ دنیا سے چلا گیا تو پھر اب اس کے لئے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے خود کے لئے بھی اور اس کے لئے بھی تو بہرحال لوگوں کو ڈرانے والے بدترین لوگوں کا ایک بیان مختصر سام پیش کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ایک شخص نے حضور علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو آنے دو یہ اپنی قوم کا برا آدمی ہے پھر وہ شخص جب آ کر بیٹھا تو حضور نے اچھے سے اس کے ساتھ ملاقات کی مسکرا کر اس سے باتیں کرتے رہے جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو اس شخص کے بارے میں ایسا ایسا کہا تھا یعنی یہ فرمایا تھا کہ وہ اپنی قوم کا برا آدمی ہے مگر آپ نے اس سے بڑی محبت یعنی خندہ پیشانی کے ساتھ یعنی اچھے سے ملاقات کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے مجھے فحشگو کب پایا یعنی برے طریقے سے کلام کرنے والا کب پایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک درجے کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے بتر آدمی وہ ہوگا جس کو لوگ اس کی برائی کے ڈر سے چھوڑ دے اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہے کہ اس کی بدکلامی کی وجہ سے چھوڑ دیں یہ لگ بات ہے کہ آنے والا شخص جو ہے خارجی ہوا اور بڑا سخت و گنے گار تھا اب بہرحال ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اپنا عیب ظاہر کرنے سے بھی حدیث پاک میں منع کیا گیا تو یعنی اپنے گناہوں کو دنیا والوں پر ظاہر کرتے پھر نہ یہ بھی مناسب نہیں بلکہ رات میں کوئی کام کرے انسان اور پھر صبح ہونے پر اللہ نے اس کے برے کام کو چھپا لیا تو پھر وہ صبح کو یہ کہتا پھر ہے کہ میں نے آج ایسا ایسا کام کیا حالانکہ اللہ نے رات میں اس کے گناہ کو چھپا دیا اور اس نے صبح ہوتے ہی اللہ کے پردے کو جو ہے چاک کر دیا جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں بھی اس قسم کے الفاغ ملتے ہیں تو بہرحال ایسے لوگ بھی سخت ترین گناہ میں مبتلا کیے جائیں گے کہ جو گناہ کا اعلان کرتے پھرتے ہیں حضرت حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اور حضرت جابی رضی اللہ عنہ دونوں بیان کرتے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا غیبت کرنا زنا کرنے سے زیادہ سخت برائی صحابہ نے کہا کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت برائی کیسے حضور نے فرمایا اس طرح کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور ایک روایت کی الفاظ ہے کہ اللہ اس کو بخش دیتا ہے لیکن غیبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا جب تک کہ اس کو وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی اگلا باب ہے باب من ردہ ان مسلمن باب من ردہ ان مسلمن غیبتن آدمی کا اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرنا آدمی کا اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرنا یعنی بچاؤ کرنا آدمی کا اپنے بھائی کی عزت کا بچاؤ کرنا حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار اٹھ سو تریسی حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن اسماء ابن عبید قال حدثنا ابن مبارک یحیی بن ایوبا نبداللہ ابن سلیمان اسمائیل ابن یحیی المعافری انسال ابن معاذ ابن انسن الجوہنی نبی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حما مؤمن من منافق اراہو قال بعث اللہ ملکا یحمی لحمہو یوم القیامت من نار جہنم ومن رماؤ مسلما بیشیئن یرید وشیئنہو بیعبسہ اللہ علی جسر جہنم حتی یخرج مما قال حضرت سحل بن معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ جو شخص کسی منافق سے کسی مومن کا بچاؤ کرتا ہے بچاؤ کر اراوی کہتا ہے کہ میرا خیال کے روایت میں الفاظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو بھیجے گا جو قیامت کے دن اس شخص کے گوشت کو جہنم کی آگ سے بچائے گا اور جو شخص کسی مرسلمان پر کوئی الزام لگائے جس کے ذریعے اسے رسوہ یعنی زلیل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالی اسے جہنم کے پل پر روک لے گا اور اس وقت تک روکے رکھے گا جب تک وہ اپنی کہیوی بات سے نکل نہیں آتا یعنی اپنی کہیوی بات کے عذاف سے نکل نہیں جاتا تک تک وہ جہنم کے پل پر رکا رہے گا تو بہرحال حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی منافق سے کسی مومن کا بچاؤ کرے یعنی صفتی کرے یعنی یہ کہ اس کی عزت بچائے تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو بھیجے گا جو قیامت کے دن اس بچانے والے کے گوشت کو جہنم کی آگ سے بچائے گا اور جو کوئی الزام لگائے گا ایسا الزام جس کے ذریعے اپنے مسلمان بھائی کو رسوا کرے زلیل کرے تو اللہ تعالی اسے جہنم کے پل پر روک لے گا اور اس وقت تک وہ رکا رہے گا جب تک کہ وہ اس چیز کے حضار سے باہر نہیں آ جاتا اگلی حدیث پاک 4884 حدثنا اسحاق ابن ابن ابی مریم اقال اکبر ان اللہ تقال حدثن یحی ابن سلیم ان اسماعیل ابن بشیر یقول سمیعت جابر ابن عبداللہ وابا طلحت بن سهل الانصاری یقولانی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من امرئ یقضل امرئ مسلما في موضع تنتهک فيه حرمته وينتقس فيه من عرضه إلا خذله اللہ في موتن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقس فيه من عرضه وينتحک فيه من حرمته إلا نصره اللہ في موتن يحب نصرته قال یحیاء وحدثنه عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر وعقبت بن شداد قال ابو دابود یحیاء بن سليم وهذا هو ابن سيد مولان نبي صلی اللہ وعليه وسلم واسماعیل بن بشیر مولانی مغالت وقد قیل عطبت بن شداد موضع عقبت حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت تلح ابو تلح انصاری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو ایسی جگہ پر بے یارو مددگار چھوڑ دے جو شخص کسی مسلمان کو کسی ایسی جگہ پر یعنی تنہا چھوڑ دے بے یارو مددگار کہ جہاں اسے بے عزت کیا جا رہا ہو یعنی جہاں اسے زلیل کیا جا رہا ہو ایسی جگہ پر اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑ دے تو اللہ تعالی اس شخص کو ایسی جگہ پر بے یارو مددگار چھوڑے گا یعنی جہاں کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا اور جہاں وہ اس بات کا خواہش مند ہوگا جہاں اس بات کا وہ خواہش مند ہوگا یعنی جہاں اسے اس بات کے خواہش ہوگی کہ اس کی مدد کی جائے اور جو شخص کسی مسلمان کی کسی ایسی جگہ پر مدد کرے گا جہاں اسے بے عزت کیا جا رہا ہو تو اللہ تعالی اس شخص کی ایسی جگہ مدد کرے گا جہاں وہ چاہے گا کہ اس کی مدد کی جائے یعنی جب کسی مسلمان کو تکلیب دی جا رہی ہو تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو بچایا جائے اس کو تکلیب سے نکالا جائے لیکن اگر کسی نے ایسے ہی کسی مسلمان بھائی کو ایسی جگہ چھوڑ دیا بے یار مددگار یعنی جہاں پر اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں اور جہاں پر اس کا کوئی دوست نہیں اور وہاں اسے زلیل کیا جا رہا ہو ایسی جگہ کسی کو چھوڑ دیا اللہ تعالی اس شخص کو یعنی اس چھوڑنے والے کو ایسی جگہ پر چھوڑے گا جہاں اس یحیی بن سلیم کے والد سلیم حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اسماعیل بن بشیر بنو مقالہ کے آزاد کردہ غلام تھے اور ایک روایت میں اقبہ کے بجائے اتبہ نقل کیا گیا ہے اوپر روایت میں جو نام آیا ہے تو اقبہ کے بجائے ایک روایت میں اتبہ ذکر کیا گیا ہے جیسے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں قال یحیی وحد سنی عبداللہ ابن عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر وعقبت ابن شداد تو ایک روایت میں اتبہ ذکر ہے عقبہ کی جگہ تو کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا یہ منع ہے کہ حضور علیہ صلی نے فرمایا سب سے بڑھ کر سود یہ ہے سب سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت کو نہ حق بگاڑنے کے لئے زبان درازی کی جائے مطلب یہ ہے کہ شرعی مسلحت کے بغیر اور ناجائز طریقے پر کسی مسلمان کے بارے میں اپنی زبان سے برے الفاظ نکال اس کی غیبت کرنا اس کی توہین کرنا اور اس طرح اس کی عزت سے کھلوار کرنا یہ ایک ایسی عادت ہے جو حرام اور گناہ ہونے کے اعتبار سے یعنی بنیزبت اور دوسرے یعنی سود وغیرہ سے بھی بڑھ کر ہے تو اب آپ یہ جانتے ہیں کہ لوگت میں جو اسود ہے اس کے معنی ہے زیادہ ہونا شریعت میں اس کا مفہوم ہے کہ واجب اور اصل رقم سے زیادہ لینا لہذا کسی مسلمان کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کرنا یعنی ایسے الفاظ کہنا جس کا اس مسلمان کے بارے میں اس کو کوئی حق نہیں ہے اور نہ اس کا تعلق کسی ایسے معاملے سے ہو جس میں اس طرح کا معاملہ اختیار کرنا یا اس طرح کی الفاظ استعمال کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہو تو گویا اس چیز کی طرح ہے جو اپنے حق سے زیادہ اور نہایت ظلم کے ساتھ مال جس طرح نہیں لے سکتے تو کسی کی عزت پر بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتے آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ ناحق کی قید بار بار اس لئے لگا رہی ہے کہ کسی حق تلفی ہو رہی ہو وغیرہ وغیرہ اپنی نکاح کے پیغام دینے والے کے صحیح حالات اور اب بد زبانی سے رکا گیا حضرت ابو ریرہ رضی اللہ نے کہتے ہیں کہ ایک دن مجلس نبوی میں کسی شخص نے کہ یا رسول اللہ فلا عورت کا زیادہ نماز روز اور کسرت سے صدقہ اور خیرات کی وجہ سے بڑا چرچہ ہے یعنی بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتی اس لئے اس کا چرچہ ہے یعنی لوگ کہتے کہ وہ بہت زیادہ عبادت کرتی ہے صدقہ خیرات بہت کرتے رہتی ہے لیکن وہ اپنی زبان کے ذریعے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے تو حضور علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ وہ دوزق میں جائے گی یعنی وہ عورت چکے اپنی زبان اور گالی گلوچ کی وجہ سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے اس لئے حضور نے فرمایا کہ وہ دوزق میں جائے گی اور باوجود ہے کہ نماز روزہ صدقہ خیرات عبضل ترین عبادت میں سے لیکن اس کی عبادت بھی اس کے گناہ کا کفارہ نہیں ہوگی اور شخص نے کہا یا رسول اللہ فلا عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے یعنی ایک اور عورت ہے کہ وہ بہت کم روزے رکھتی ہے بہت کم صدقہ دیتی ہے بہت کم نماز پڑھتی ہے حقیقت میں اس کا صدقہ اور خیرات بہت یعنی کم ہوتا ہے لیکن وہ اپنی زمان کے ذریعے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت جنت میں جائے بہرحال یہ ہے کہ عامال اپنی جگہ درست ہونا چاہیے اور عامال کی بڑی اہمیت ہے اس سے درجے بلند ہوں گے لیکن عامال کے ساتھ ساتھ اخلاق کردار اور زبان کا صاف ہونا زبان کا صحیح ہونا یہ بالکل درست ہے اب ایک بات یہ ذہن میں رکھے کہ غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے مثال کیوں دی گئی یعنی اس سے مشابہات کیوں دی گئی اللہ تعالی نے غیبت کرنے کی مثال مردار کھانے سے دی کیونکہ جس طرح مردار کا گوشت کھایا جائے تو اس کو پتا نہیں ہوتا کہ اس کا گوشت کھایا دیا رہا ہے مردار کو پتا نہیں ہوتا اسی طرح جس شخص کا پیٹ کے پیچھے عائب بیان کیا رہا ہے اس کو بھی یہ پتا نہیں ہوتا کہ پیٹ کے پیچھے اس کا عائب بیان ہو رہا ہے تو ٹھیک جس طرح مردار کا گوشت کھانا حرام اور بڑا بیکار عمل ہے اسی طرح کسی مسلمان کی غیبت کرنا بھی حرام اور بہت گھنا ہونا کام ہے یعنی اچھا کام نہیں اور غیبت کرنے پر بہت سخت عذاب ہے اور بہت سخت بعیدے ہیں آپ نے ابھی سنا کہ پیتل کے ناخن وغیرہ ہوں گے ان کے اور اس سے جو ہے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے ہوں گے اگلا باب ہے باب ملیست لہو غیبت یعنی کونسی چیز غیبت شمار نہیں ہوتی کونسی چیز غیبت شمار نہیں ہوتی حدیث پاک نمبر 4885 حدثنا علی بن حدرت جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دیاتی آیا اس نے اپنی سواری کو بیٹھایا اسے بان دیا پھر وہ مسجد میں داخل ہوا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو وہ اپنی سواری کے پاس آیا اور اسے کھولا اور اس پر سوار ہوا اور پھر اس نے پکار کر کہا اے اللہ تو مجھ پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور کو شریک نہ کرنا تو نبی اکرم صلی اللہ یعنی ہم پر یعنی جو رحمت ہو رہی ہے اس میں کسی اور کو شریک نہ کرنا تو حضور علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ یہ زیادہ گمراہ ہے یا اس کا ہوت کیا تم نے سنا جو اس نے کہا تو لوگ نے کہا کہ جی ہاں یعنی ایک عرابی آیا اور اس نے اپنی سواری کو بٹھایا بان دیا پھر وہ مسجد میں چلا گیا حضور علیہ سلام کے پیچھے اس نے نماز ادا کی جب حضور نے سلام پھیرا تو اپنی سواری کے پاس آیا اس کو کھولا اس پر سوار رہا پکار کر کہنے لگا اے اللہ مجھ پر رحم کر اور ہمارے یعنی تو ہم پر جو رحم کرے اس میں کسی اور کو شریک نہ کر تو حضور علیہ سلام نے فرمایا کہ کیا تم لوگ اب تمہارا تم لوگ کیا کہتے ہو کہ یہ زیادہ گمراہ ہے یا اس کا اوٹ کیا تم نے سنا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے لوگوں نے کہا کہ ہاں یعنی ہم نے بلکل سنا ہے اس نے کیا کہا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بڑی وسیع ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو کم نہیں کرنا چاہئے اللہ کی رحمت تو عام ہے اور اللہ کی رحمت کو بڑھانا چاہئے اور لوگوں کو شریک کرنا چاہئے یہ حضور علیہ سلام نے فرما تقول نا ہوا اضل ان بعیر تم کیا کہتے ہوگی یہ زیادہ غمرہ ہے یا اس کا ہوت ہے حضور علیہ سلام نے یہ فرما یہ اس کی غیبت نہیں بلکہ اس کی حقیقت اور کیفیت کو اس انداز سے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہاں بات دراصل اللہ کی رحمت کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے تعلق سے اگر کوئی بات کی جا رہی ہے تو اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے اس کا شمار قیبت میں نہیں ہوتا اس اصلاح کی درستگی کی بات ہے اور حضور پاک نے سوال کے انداز بھی آپ لوگ دیکھیں اگلا باب باب ماجی آف الرجل آدمی کے اپنے غیبت کے معاف کر دینے کے بارے میں جو کچھ منقول ہے یعنی حدیث پاک میں جو کچھ آیا ہے کہ اپنی غیبت کے معاف کر دینے کے بارے میں جو کچھ آیا ہے کسی نے اگر کسی کی غیبت کی حضرت قطادہ بیان کرتے ہیں کہ کیا کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ابو دیغم کی طرح ہو جائے تو راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہے کہ ابو دم دم کی طرح ہو جائے یہ شک ابن عبید نام کے راوی کو ہے بہرحال کہ وہ اس شخص کی طرح ہو جائے اور وہ شخص صبح کے وقت یہ دعا کرتا تھا اے اللہ میں نے اپنی عزت تیرے بندوں پر صدقہ کر دی یعنی جس نے میری لیبت کی میں اسے معاف کرتا ہوں یہ مطلب ہے میں اپنی عزت تیرے بندوں پر صدقہ کرتا ہوں یعنی جس نے میری دیوت کی میں اسے معاف کر دیتا ہوں اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 4887 حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمعناه قال عرض لمن شتم قال ابو داود رواه حاشم بن القاسم قال عن محمد بن عبدالله العمی عن سابت قال حدثنا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ بمعناه قال ابو داود عدی حمد اصح حضرت رحمان بن عدلان رضی اللہ عن روایت کرتے نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کیا کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ابو دم 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 لوگوں نے پوچھا کہ ابو دم دم کون ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تم سے پہلے زمانے میں ایک شخص ہوا ہے اس کے بعد حسب سابق یعنی پہلے کی طرح حدیث بیان کی جس میں الفاظ ہے کہ جو شخص میری عزت پر حملہ کرتے ہوئے مجھے برا کہے یہی روایت ایک اور سنت کے ساتھ نقل کی گئی امام ابود رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمات کی نقل کی روایت زیادہ درست ہے یعنی جو شخص میری عزت پر حملہ کرتے ہوئے مجھے برا کہے تو میں اپنی عزت اے اللہ تیرے بندوں پر صدقہ کر دیا ہوں یعنی جن لوگوں نے میری غیبت کی ہے یہ معنی ہے اگلی حدیث پاک اگلا باب ہے یعنی تجسوس کسی کی ٹوح لینے کی ممانات یعنی جاسوس کرنا کسی کی ٹوح میں لگ جانا کسی کی جستجو کسی میں لگ جانا کسی کے پیچھے پڑ جانا کون کہاں جا رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے کب آ رہا ہے ہاں اپنی اولاد کے بارے میں تو یہ بات بلکل ہونا چاہیے کہ نظر رکھنی چاہیے اور جستجو ہونا چاہیے لیکن جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں خام خام بس ان کے پیچھے لگے ہیں یعنی دنیاوی اعتبار سے ہم ان کے چھپے معاملات کو ٹٹول لنے میں لگے ہیں ان کی برائیاں چھانبین کرنے میں لگے ہیں حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار آٹھ سو اٹھ اسی حدثنا عیسی بن محمد الرمالی وابن عفل وهذا لفظه قال حدثنا الفريابی عن سفيان عن ثور عن راشد بن سعاد عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انك اذا اتبعت عورات الناس افسدتهم افسدتهم او كدت ان تفسدهم فقال ابو الدردائي كلمة سمعتها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت معاوية رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم لوگوں کے چھپے ہوئے معاملات کی توہ لوگے یعنی ان کی جاسوسی میں لگ جاؤگے تو تم انہیں خراب کر دوگے راوی کوشک ہے کہ یہ فرمایا کہ خراب کر دوگے یا یہ فرمایا کہ خراب ہونے کے قریب کر دوگے اگر تم لوگوں کے پیچھے پڑ جاؤگے تو یعنی ان کے چھپے ہوئے معاملات کے پیچھے پڑ جاؤگے تو تم لوگوں کو خراب کر دوگے یا خراب ہونے کے قریب کر دوگے اگلی حدیث پاک کرم برہ یہ ایک لفظ رہ گیا ترجمے کا حضرت ابو دردہ رضی اللہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی بات ہے جسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم سے سنا اور اللہ تعالی نے اس کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچایا اب شک اور شبہ تلاش کرنے والے حکمران کا قوم کو تباہ کرنے کی جو بات ہے تو حضرت ابو مامہ رضی اللہ نبی علیہ سلام سے نقل کرتے کہ حضور علیہ سلام نے فرمایا کہ حکمران لوگ یعنی بادشاہ لوگ جب لوگوں میں شک اور پورا اعتماد ظاہر کرنا چاہیے اب جو کم نظر اور کم ظرف بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنی رعایہ یعنی اپنی سلطنت کے عام لوگ یا خاص طبقے کے بارے میں مستقل طور پر شک کرتے رہتے ہیں اور ان کی وفاداری پر یا ان کی حرکتوں پر بدگمانی کرتے ہیں اور ان کو سزا وغیرہ دیتے ہیں اپنے ہاتھوں اپنی حکومت کی جڑے کھوکلی کر دیتے ہیں بہرحال اس حدیث پاک کے اندر جہاں لوگوں کے تجسس یعنی آئے ٹٹولنا اس سے منع کیا گیا وہیں پر اس بات کا حکم دینا بھی مقصد ہے کہ اگر لوگوں میں کچھ آئے ہو تو اس کی پردہ پوشی کی جائے یعنی اس کو چھپایا جائے جو ان کے اندر لگ دشے ہو ان کو معاف بھی کیا جائے حضرت معاویہ رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے پہ سنا کہ جب تم لوگوں کے چھپے ہوئے عیبوں کو تلاش کروگے تو ان کو خرابی میں مقتلع کر اور قرآن میں بھی اس سے رکا گیا وَلَا تَجَسَّسُ کسی کی ٹوہ میں نہ لگو اس سے مراد یہ کہ اللہ نے مومن کو منع فرمایا کہ وہ اپنے مومن بھائی کو پوشیدہ بات اپنے مومن بھائی کی چھپی باتوں کے پیچھے لگ جائے اس کے آئے ٹٹولے یعنی جو ظاہر ہے اس کو لے لینا چاہیے اور جو چھپی ہوئی ہے اس کو اللہ کے سپر تو چھوڑ دینا چاہیے اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے سعید بن منصور رحمت اللہ تعالی اور ابن منظر نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آئے اور کہا فلان آدمی بے ہوشی سے ہوش میں نہیں آتا ہے انہیں بہت نشے میں رہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ نے اس کے پاس گئے اور فرمایا اے فلان میں اس سے شراب کی بو پاتا ہوں کیا تو بھی اس اس کے ساتھ میں ہے تو اس آدمی نے کہا کہ خطاب کے بیٹے اور تم بھی اس کے ساتھ ہو تم بھی اس کے ساتھ ہو کیا تو کیا اللہ نے آپ کو منع نہیں فرمایا کہ کسی کی ٹوہم میں نہ لگو حضرت عمر رضی اللہ نے اس کو سمجھ لیا اور وہاں سے چل دیا اور اس کو چھوڑ دیا بہر آل یہ ہے کہ ہم کو کسی کی ٹوہم میں لگنے سے منع کیا گیا ہے ہم کو صرف ظاہر پر عمل کرنے کے لئے کہا گیا ہے اور جو چھپے ہوئے چیزیں ہیں تو اس کے پیچھے نہ پڑے بہت سی روایات اس کے تعلق سے بتلائی گئی ہے ذکر کی گئی ہے یہ ہے کہ بہت زیادہ گناہ کرنے سے جو پردہ پوشی کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے یعنی آدمی جب چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کو چھپاتا ہے مومن نور کے ستر پردوں میں ہوتا ہے جب برا عمل کرتا ہے پھر اس کو بھول جاتا ہے تو ان پردوں میں سے کچھ پردے ہٹ جاتے ہیں جب وہ بڑے گناہوں میں سے گناہ کرتا رہتا ہے تو سارے پردے اس سے پھٹ جاتے یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ انہوں کی روایت ملتا ہے لیکن ہیا کا پردہ اس سے نہیں پھٹتا کیونکہ وہ بڑا پردہ ہوتا ہے اگر توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے سارے پردے اس پر لوٹ آئے جاتے ہیں اگر بڑے گناہوں کے بعد پھر وہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر وہ اس کو بھول جاتا ہے یہاں تک دوسرا گناہ کر لیتا ہے توبہ کرنے سے پہلے تو ہیا کا پردہ بھی پھٹ جاتا ہے تو اللہ سے قیامت کے دن وہ اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا پھر امانت اس سے چھین لی جاتی ہے اب اب وہ خیانت کرنے والا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار آٹھ سو انووت حدثنا سعید ابن عمر الحضر می قال حدثنا اسماعیل بن عیاش قال حدثنا الزمضم بن سرعت عن شریع بن عبيد عن جبير بن نفیل وكثير بن مرّة وعمر بن الأسود والمقدام بن معدی کرب وابی امامة عن النبی صلی اللہ وعليه وسلم قال ان الامیر اذا ابتغ الريبت في الناس افسدهم حضرت امر بن اسود رضی الله عنه حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو امامة رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ امیر اگر یعنی مالدار شخص اگر الزامات کی وجہ سے لوگوں کے بارے میں شک اور شبے کا شکار ہوگا تو ان کو خراب کر دے گا امیر اگر لوگوں کے الزامات کی وجہ سے لوگوں کے بارے میں شک اور شبے کا شکار ہوگا تو انہیں خراب کر دے گا یعنی لوگوں کو خراب کر دے گا یعنی حاکم حاکم جب لوگوں کے بارے میں شک کرے گا تو لوگوں کو خراب کر دے گا حاکم وقت جب لوگوں کے بارے میں یہ امیر سے مراد یہاں مالدار نہیں معذرت کے ساتھ بلکہ امیر امیر سے یہاں مراد حاکم وقت ہے تو اگر وہ لوگوں کے بارے میں شک اور شبہ میں پڑ جائے تو ان کو خراب کر دے گا غلط الزامات جو لوگوں پر لگتے ہیں تو اس کی وجہ سے لوگوں پر شک شبہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ جو ہے پھر لوگ خراب ہو جائیں گے یا لوگوں کو یہ خرابی میں ڈال دے گا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار آٹھ سو نووت حددتنا ابو بکر بن ابو شیبت قارا حددتنا ابو معاویتا نلامشن سید بن وحبن قارا زائد بن وحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کو لائے گیا اور کہا گیا کہ یہ فلا شخص ہے جس کی داری سے شراب کے قطرے ٹپک رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں توہ لگانے سے بنا کیا گیا یعنی توہ میں لگے رہنے سے بنا کیا گیا کسی کی تٹولنے سے بنا کیا گیا البتہ جو چیز ہمارے سامنے ظاہر ہوگی ہم اس کا معاقضہ کریں گے یعنی اس پر پکڑ کریں گے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کو لائے گیا اور کہا گیا کہ یہ فلا شخص ہے جس کی داری سے شراب کے قطرے ٹپک رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں یہ اس طرح کی تٹولنے سے منا کیا گیا کسی کی توہ لگانے سے منا کیا گیا ہاں البتہ جو چیز ہمارے سامنے ظاہر ہوگی ہم اس کا معاقضہ کریں گے یعنی اس پر پکڑ کریں گے تو بد گمانی سے روکا گیا کسی کے تعلق سے برا گمان نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کے عیب تلاش نہیں کرنا چاہیے تو اگر کسی نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ رکھا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ رکھے گا تو عام لوگوں کے لئے لوگوں کی حالتوں کو پتا کرنا ان کی حالتوں کو تلاش کرنا یہ عام لوگوں کے لئے درست نہیں ہے ہا لیکن حکومت یعنی اندرونی اور باہر کے معاملات کی حفاظت کے لئے جاسوسی کا ایک عملہ قائم کرے یعنی ایک ٹیم بنائے تو یہ ایک الگ بات ہے یہ درست ہے یہ عقیبت نہیں ہے کیونکہ یہ تو لوگوں کی حالتیں درست کرنے کے لئے ہیں تو لوگوں کی تجھے اس میں نہیں پڑنا چاہیے ٹوہ میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ شیطان آدمی کے دل میں بد گمانی ڈالتا ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ شیطان کی بات نہ مانے اور شیطان کو خوش نہ کرے یہاں تک کہ اگر کسی کے موں سے شراب کی بو آ رہی ہے بدبو آ رہی ہے تو پھر بھی اس پر حد لگانا یعنی اس کو سزا دینا جائز نہیں کیونکہ ہو سکتا اس نے شراب کا ایک گھوٹ پی کر کلی کر دی ہو یا کسی نے اس کو مجبوراً شراب پلا دی ہو اور اس بات کا امکان ہے یعنی ایسا ہو سکتا ہے لہذا جب تک کسی چیز کو آدمی ڈائریک نہ دیکھے اس پر نیک یعنی اس پر جو ہے ایسی صورت کے اندر یعنی دو گواہ قائم نہ ہو جائے تو اس وقت تک مسلمان کے متعلق بدگمانی کرنا جائز نہیں اور جب اس طرح نہ ہو اور شیطان تمہارے دل میں کسی مسلمان کے تعلق سے بدگمانی کا وسوسہ ڈالے تو اس وسوسے کو دور کرو اور اس پر یعنی دور کر کے اس کے تعلق سے اچھا گمان رکھو بہرحال آج کے سلسلے درس ہم یہی پر روک دیتے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں قول سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرمائیں دوران درس اگر کوئی لقدش یا کوتائی ہوئی ہو تو رب تبارک و تعالی اپنے فضل سے معاف اطاف فرمائیں صلی اللہ تعالی وسلم علا خیر خلقه سیدنا و نبینا محمد و علا علی و اصحابی اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی و سلم بحمد اللہ بحمد اللہ بحمد اللہ بحمد اللہ لا الہ الا انت استغفر باتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین